موسیقی 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 ہو پڑا لکھا ہو ان پڑا ہو نلہ ہو یہ مطلب نہیں ہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے یہاں پہ لیکن یہ ہے کہ اس انسان کو یہ موقع مت دو آپ اس تیسرے انسان کے کہنے پہ اپنے بچوں کو برا بلا کہتے ہیں انہیں خوشتے ہیں انہیں بھروسہ نہیں کرتے ہیں اس انسان کے کہنے پہ اب اپنے بچوں میں شک کرتے ہیں انہیں خوشتے ہیں ایسا کیوں آپ کا بچہ اچھا ہے یا برا وہ آپ ڈیسائٹ کریے کسی اور کو مقمد دیجئے یہ ڈیسائٹ کرنے کا کہ آپ کا بچہ اچھا ہے برا ہے کیا سا ہے آپ کے بچے کے بارے میں آپ کے پریوار کے بارے میں کیا مولے اس سے وہ اس تیسرے انسان سے زیادہ جانتا ہے کیا وہ آپ آپ سے زیادہ جانتا ہے کیا ہے وہ انسان اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بچہ کچھ گلت کر رہا ہے تو اسے لوگوں کے سامنے مت کوسی کیونکہ آپ کے اوپر اس بچے کا جو بھروسہ ہے نا وہ ختم ہو جائے گا اب اسے ختم کر رہے ہیں ہر کسی سیلپ رسپیکٹ ہوتی ہے اب بچے کو گھر میں آئی ہے لگ سے سمجھائی ہے اس کو اگر گلتی کر رہا ہے کوئی وہ تو لوگوں اس سامنے مت ڈانٹی ہے نا اس کو ایسا کرنے سے کیا ہے ایک فائدہ کیا ہے یہ نقصان تو یہ ہے کہ آپ کے اوپر جس بچے کا بھروسہ ہے وہ کھو دے گا اور آپ سے باتیں چھپانا شروع جائے گا جھوٹ بولے گا غلط عادتوں میں پڑھ جائے گا ایسا ہے آپ اپنے بچوں پہ شک کرنا چھوڑ دوں گا تو وہ آپ سے آپ سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے یہ کریے آپ اور آج کل کے بچے بہت اچھے ہیں آپ جیسا سوچتے ہیں کہ وہ کریں وہ اسے بہتر کر کے دکھائیں گے اگر آپ ان پہ بھروسہ کر کے تو دیکھئے اور ایسا ہی مہن بات یہ ہے کہ اکثر میں نے دیکھا ہے ابھی میری زندگی کے جتنے بھی سال گزرے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ رشتے دار لوگ کچھ کوئی بھی ہو سب نہیں ہوتے جان دیجئے گا سب کو برا لگ رہا ہے تو لگتا رہے سچ تو میں بولوں گا جو میں نے فیس کیا ہے اکثر لوگ جو ہے نا آپ کا دکھ وہ رو پیٹ کے آنسو بھا کے سنیں گے لیکن جب وہی انسان بھاہر جائے گا نا آنس کی سنائے گا سوچیے گا تھوڑا جائے ہند بندے مہترم انکلاب زندہ باد بھارت ماتا کی جائے سوچیے گا